اسلام مکم فرنس ویلکم تو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کوئی سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور کوئی بھی اپیزوڈ مس نہ ہو سکے تو چل گئے نوول کی طرف اسفی وہ سائم سائم مجھے بلیک میل کر رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ مینو اسے کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے اور اسفی کا بھیجا ہوا جبڑا اور تنے ہوئے آساب دیکھ کر اسے کچھ بھی نہیں بولا جا رہا تھا کیا کہا تو اس نے مجھے بتایا مینو اسفی نے تنے ہوئے آساب کے ساتھ اسے دریافت کیا اس کی آواز مزید بلند ہو گئی تھی اور لہجہ سخت تھا وہ آج ہمارے گھر پہ آئے تھا مجھے بلیک میل کر کے ساتھ لے گیا تھا ایکسیڈنٹ سے ایک روز قبل میں سائم کے پاس گئی تھی کیونکہ اس نے سروس پون پر میرے بارے میں جو کچھ کہا تھا مجھے بے انتہا غصہ تھا کہ وہ اقت تک مجھے وقت گزاری کا سمان سمجھتا تھا میں نے نائف لیا اور اس کے پاس چلی گئی اور ٹھان چکی تھی کہ اسے ختم کر دوں گی لیکن مینو نے ایک سانس میں ہی ادھوری کہانی کہی اور اس موڑ پر آ کر رونے لگی تھی جو اس کی بربادی کا ایک تاریخ باپ تھا لیکن کیا مینو اور وہ کیوں لے کر گیا تھا آپ کو ساتھ کیسی بلیک میلنگ کھل کر بتائیں مجھے اس لیکن سے آگے سوچ کے ہی اسفی کا خون کھلنے لگا تھا لیکن تصدیق کے لئے اس نے سوال دایا کہ وہ جو سوچ رہا ہے کیا وہ سچ ہے اس روز اس نے مجھے اپنی حبس کا نشانہ بنایا تھا میری ویڈیو بنا کر وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے اور آج بھی وہ ایسا ہی رادہ رکھتا تھا میں نے کتنی کالز کی آپ کو کہ آ کر مجھے اس دنندے سے بچا لیں لیکن آپ نہیں آئیں مجھے آپ کی ضرورت ہی اسفی لیکن میرے اللہ نے آج مجھے اس بھیڑی سے بچا لیا مینو کی بات تھی یا زہر سے بھرا ہوا خنجر جو سماتوں کے ساتھ ساتھ اسفی کو لگا اس کی دل میں بھی خوب گیا ہے اور اب اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا ہے اگلے ہی پل مطورم آنکھوں کے ساتھ پھولے ہوئے نتروں سے لمبے لمبے سانس خارج کرتا وہ اٹھا اور میں اس سے بائک کیچابی اٹھا کر بہا کے طرف لگا اسفی پیس میں آپ کو اسے نہیں جانے دوں گی وہ بہت خطرناک ہے میں آپ کو اس کے پاس نہیں جانے دوں گی مینو آسوں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ دروازے کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی کیونکہ اسی ڈر تھا کہ وہ اسفی کو کوئی نقصان نہ بہت جا دیں مینو میرے راستے سے ہٹ جائے کچھ مت بولیں اسے تو اب میں چھوڑوں گا نہیں اسفی نے داد کچھ کچھاتے ہوئے کہا لیکن مینو وہاں سے نہیں ہٹی اب چھپ چاپ یہاں بیٹھ جائیں اسفی کے اندر آگ بھڑک رہی تھی اسے اب کچھ بھی دکھائی اور سنائی نہیں دے رہا تھا اسے مینو کو کھشتے ہوئے بیٹھ پر پٹھا اور غصے کے آ لمحے باہر کھڑ گیا وہ آدھے پونے گھنٹے کا راستہ پندہ منٹ میں تیر کرتا اسفی کے منگلے کے باہر کھڑا تھا بائیک سے اترتے ہی اس دن دور بیل بجائی گارڈن دروازہ کھولا اور پوچھا کہ کون ہیں اسفی نے اس کو پیچھے دھکا دیا اور غصے میں لمبے لمبے دھک پر تاندر داخل ہو گیا میں نے آپ سے کہا تھا نا صاحب گھر پر نہیں ہے گارڈ بھی گیٹ بند کرتا اس کے پیچھے دورا تھا کھانا چھپا بیٹھا ہے وہ گھٹیا انسان جو کمزور لڑکیوں پر اپنی دھوز جماتا ہے اس کو بل سے باہر نکالو اور بتاؤ اس بھیڑی کو کہ اس کا باپ آیا ہے اسفی نے غصے میں لڑکا جو کہا رات کا وقت تھا اس سے زیادہ ملازم نہیں تھے ایک گارڈ تھا اور ایک اور ملازم شور سن کر اس طرف آ گیا تھے دیکھیں صاحب پہلے بھی شہر سے باہر گئے تھے اور کل ہی لوٹے تھے آج شام کو پھر سے چلے گئے ہیں جانے اب کب لوٹے ہیں انہوں نے بتایا کہ صاحب اس سے کیا نہیں ہے بلکہ وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے اور پتہ نہیں کب کتنے دنوں بعد لوٹے اسفی نے بھی تذیر کے لئے اس کا بنگلہ چھان مارا لیکن وہ واقعی وہاں موجود نہیں تھا آج کل وہ اپنی بہن کی تلاش میں سرگردہ تھا جہاں سے اطلاع ملتی اس طرف نکل پڑتا ابھی بھی اسے بتائیں گے کہ اسے بھی اسے شہر منتقل کر دیا جائے جب ہی وہ شام کو ہی کراچی کی فلائٹ لے گا نکل گیا تھا کہ شاید سراغ نہ جائے اور وہ اپنی بہن کے ساتھ لوٹے اسے بتا دینا کہ اب میں اسے نہیں چھونگا اسفی اس کے ملازم کو دھکیلتے ہوئے اس سے بکھرے ہوئے واپس پلٹ آیا تھا کیونکہ اس کے سر پر جو خون سوار تھا وہ اب سائم کی جان لے کر ہی اترتا وہ گھر لوٹا تو اس کا بس نہیں چلا کہ کیا کر ڈالے خود کو ہی مار ڈالے کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر پایا لیکن وہ جب تک سائم سے انتقام نہ لے لگا تب تک تو گیمی کی نہیں تھا اسفی مینوں نے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ لیے ہوئے پکارا تھا چھپ پھر کچھ چھپ اکیلا چھوڑے مجھے مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میری محبت کا خیراج کو اس انتاس میں دیں گے مجھے اس سے اچھا تھا آپ میرا ہی خون کر دیتی ہیں یوں تو نامر رہا ہوتا اس اُللو کے پتھے نے اتنا کچھ کر دیا اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں تو فہم مجھ پر آپ نے تو بالکل نہیں بے غیر بنا دیا مجھے اس کی اتنی جرت کہ وہ میری گھر پر آ کر میری بیوی کو دھمکا رہے ہیں اور میری بیوی نے مجھے ہی پر آیا سمجھ کر مجھ سے سب کچھ چھپائے رکھا اسفی نے آج غصے سے مینو کو بھی پرے دھکیل گیا تھا اس نے ڈریسنگ پر پڑھی مینو کی زنگھار کے سمان کو ایک ہی جھٹکے کے ساتھ ہاتھ مارتے ہوئے نیچے گرا دیا تھا وہ بے آواز آنسو بھاتی جا رہی تھی لیکن اب اسفی کی بات پر مینو کے رونے میں روانی آگئی تھی مجھے اب زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ سب باتیں سننے کے بعد وہ سوچ رہی تھی وہ اٹھی اور پھر اسے وہ نائف کھٹھانے کا ارادہ رکھتی تھی کہ اسفی نے اسے پھر سے دیکھ لیا تھا خبردار اب کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو مجھے اس آگ میں جھلسا کے اب آپ اس سے آزاد ہونا چاہتی ہیں اسفی نے اسے کلائی سے پکڑا اور اس حرکت پر اسے ٹپڑتے ہوئے غصے کے عالم میں ایک تھپڑ بھی رسیت کر دیا کیونکہ اس رکھ وہ اپنے ہواسوں میں بلکل نہیں تھا مینو جو لڑ کھڑا گئی تھی اگلے ہی پل اس کے سینے سے شرط کو دبوچے ہوئے سم لی اور اس کے سینے سے جا لگی لیکن اسفی نے اسے غصے دور کر دیا تیس رامین دور ہے یہ مجھے جیسا کہ اب تک آپ کرتی آئی ہیں میرے وجود سے تو آپ کو نفرت تھی جب ہی سکون کے لئے آپ کو باہر جانا پڑا محرم سے پناہ مانگنے والی غیر کی پناہوں کو کیسے قبول کر گئے اسفی اپنی بیبسی پر کرتا ہوا شدت ایک کرب سے دھارا اسفی خدا کے لئے بس کر دیجئے یا پھر خود اپنے ہاتھوں سے میری جان لے دیجئے لیکن یہ ازامات میں نہیں سہب آؤں گی میں صرف اس سے بدلہ لینے گئی تھی اسفی ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچیں ہیں بس اسے قتل کر دینا چاہتی تھی مینو بھی اس کی باتوں اور دھتکار پر بلکھو ٹھٹی تھی آپ اسے قتل کرنے کی تھی وہ تو بچیا ہے لیکن اس نے آپ کے ساتھ ساتھ میری عزت کا بھی جناتہ نکال گیا ہے اسفی نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے آنکھیں موندی تو مینو پھر سے اس کے سینے سے آ لگی تھی اور رو کر اندر کا سارا ہوپار نکال دینا چاہتی تھی اسفی آپ چاہیں تو مجھے جان سے مار دیجئے لیکن مجھے غلط مت سمجھیں میں غلط کاموں کے لیے کبھی اس کے پاس نہیں گئی تھی حامیر اتنی غلطی ہے کہ میں اس کے پاس گئی ہی کیوں تھی جب ہی تو میں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی آپ نے مجھے کیوں بچایا مر جانے دیتے نا مینو اس کے سینے سے لگ کر بھی لگی جا رہی تھی جبکہ اسفی بھی اسے خود میں بھیجے اس کے سر پر افسار ٹکائے اس کے درد کو اپنی درد میں مختر غم سجھنے لگا تھا رات دونوں کی رچگے میں کٹی تھی اسفی نے سائن کو کال کی تھی کہ اسے بتا سکے کہ وہ اس کے بارے میں سب جان چکا ہے اور وہ اب اسے نہیں چھوڑے گا لیکن اس کا نمبر سرسل بن جا رہا تھا شاید اس کے ملازم میں اسے اسفی کی رات بنگلے پر آمد کے مطالق بتا دیا ہوگا اب اور کوئی حل نہیں تھا اسفی وہ کام جسے وہ انکاری تھا اپنی محبوبہ اپنی بیوی کے لیے اس دل دل میں اترنے کے لیے تیار ہو چکا تھا اور یہ فیصلہ کرنے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگا تھا آج رامین شہاب نے اسفن کمال کی معصومیت اور محبت کے روپ کو ایک ڈیبل میں بدل دیا تھا میں تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں دیکھیں میری ایک شرط ہے مجھے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایک شخص چاہیے چاہیے زمین کی تہ سے نکالو یا دنیا کی کسی بھی کونے سے خوش نکالو لیکن مجھے وہ شخص ہر حال میں چاہیے اگر تم نے وہ شخص میرے حوالے کیا تو بدلے میں میں بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اسفی نے اپنی شرط کی فرنٹ پاکٹ سے آر کے کا کارڈ نکالا اور اسے فون کر کے اپنی شرط اس کے سامنے رکھتے ہی اسے سائم کے مطالق ڈیٹیلز سرائن کر دیں تمہارا کام ہو جائے گا لیکن پھر تم بھی اپنی بات پر قائم رہنا آر کے نے اسے تاکر کی اگر زبان دے چکا ہوں تو قائم بھی رہوں گا پہلے بھی کسی کو زبان دی تھی میں تو اپنی بات سے نہیں ہٹا لیکن مقابل نہیں دھوکہ دے دیا اسفی نے کرب سے مینو کی طرف دیکھ کر کہا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اور اس کی باتوں کو بھی سن رہی تھی کال ڈسکنیکت ہوتے ہی اسفی نے موبائل ویڈ پر پھیک دیا تھا اسفی آپ نے کسے کال کی تھی اور آپ کیا کام کرنے کے لئے راضی ہوئے ہیں مینو نے پھر اس سے اسے مخاطب کیا تھا کیونکہ وہ اس کی باتوں سے کوئی مطلب اخر سے ہی کر پائی تھی میسیس رامی آج آپ کیلئے اسفن کمال خود کو جہنم میں چھوکنے کے لئے تیارا ہے کیونکہ آپ بھی تو یہ کام خوبی ادا کری چکی ہیں سوچا اب میں بھی کری اسفی کا لہجہ زہر خند تھا مینو نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ساتھ ہی سے سکنے لگی تھی اسفی کرب سے آنکھیں مندے واشوں کی طرف پر کیا کون ہے آ جائیے دروازے پر دستہ کوئی تو مینو نے آنسوں ساف کرتے ہی اندر آنے کی جاتر دے دیتی مینو میری جان کیا ہوا ہے تم دھن میں یوں فرش پر کیوں بیٹھی ہو اور یہ کمرے کا حال کس نے کیا ہے دوسری طرف آبدہ تھی جو کمرے میں پرفیوم سنیل پالش لپسٹیک اور برش وغیرہ بکھرے دیکھ کر پھر مینو کی حالت دیکھ کر پریشان ہوتے ہوئے اس سے اس تفزار کرنے لگیں ہبکش ہیں آنٹی یہ سب اسے ہی گل گئی ہیں میں بس چھیک کرنے ہی والی تھی میں مینو نے نظر چوراتے ہوئے کہا اتنے میں اسفی بھی واشم سے برامت ہوا کیا بات ہے اسفی رات بھر تمہارے چیخ میں چلانے کی آوازیں سنائی دیتی رہی ہیں دوائی کی وجہ سے ایسا سا چکرائے ہوا تھا کہ مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں تھا مجھے تو ابھی کشپ نے بتائی ہیں ساری باتیں کہ بھئیہ کی کمرے سے شور چیزیں چلانے اور مارنے کی آوازیں آنی تھی جوان بہن ہے وہ کیا سوچے گی اور یہ کمرے کی کیا حالت کی ہے تم نے اور مینو کو کیا کہا ہے کیوں اس بچھی کے ساتھ ایسا رویہ رکھا تم نے تم جانتے ہو نا تمہارے باوہ نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا تو دور کبھی اوچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی اور تم رات بھر اس ماسم پر چلاتے رہے آخر اس نے کیا کیا ہے کچھ بتاؤ گی مجھے بھی عابدہ نے رات والے اس کے کارناموں پر روشنی دالتے میں زفزار کیا ایسا کچھ نہیں ہے ماما بس میں اپنی جوب کی اٹینشن کی وجہ سے سٹریس میں تھا اسفی نے مینو پر نگاہ ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی جب ہی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا وہ اس کے عیبوں پر بردار ڈال ہی گیا تھا اس کی ماضی کی غلطی اور اس گناہ کو چھپا گیا تھا لیکن تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم اس ماسوں پر اپنی فرسٹریشن نکالتے پھرو عابدہ نے کمرے کی حالت دیکھ کرتا سر سے زر چھٹکتے ہوئے پوچھا جانتا ہوں کہ مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے آپ نہ بھی بتاتی مجھے تب بھی پتا تھا لیکن اب سکون سے نہیں بٹھوں گا اپنا حق لے کہیں رہوں گا اسفی نے پھر سے مینو کو دیکھ کر پسے پردہ اسے بات سنائی تھی کیا یہی دربیت کی تھی میں نے تمہاری کہ تمہیں ایک عورت پر حاضر رہو بولو کیوں کیا تم نے اس بچاری کے ساتھ یہ ساتھ عابدہ نے اس سے کیا عالم اس سے جواب تلب کیا کہ آخر اس نے یہ ساتھ کیوں کیا ہے بیوی ہے نا میری جیسے چاہوں گا رکھوں گا جو مرضی ہوگی ویسا ہی سلوک کروں گا اسفی نے تنزن کہا کہ وہ تو اب تک مینو سے نہائی نرمی بڑھتے ہوئے تھا لیکن وہ اس کی شرابت کا ناچائز فائدہ اٹھا گئی تھی بیوی ہے تو محبت سے رکھو نہ کہ یہ کم ظرفوں جیسا گھٹیا سلوک کرو بات کیا ہے اب بتاؤ گے بھی کچھ یا نہیں عابدہ جس کی اس قسم کی گفتگو پر اچھی خاصی حیران ہوئی تھی اور برہم بھی وہ ایسا تو کبھی نہیں تھا کوئی بات نہیں ہے ماما مجھے دیر ہو رہی ہے ایک کام کیلئے نکلنا ہے اسفی نے باز درست کرتے ہوئے کہا معافی مانگو ابھی اس سے اور نا شکر پھر جہاں جانا ہے چلے جانا عابدہ نے بھی سخت لہ جنہوں سے حکم دیا نہیں آنٹھی ان کی کوئی غلطی نہیں ہے ایکچلی میری ہی غلطی ہے میں کلے انہیں بتایا بکر چلی بہا چلی گئی تھی نا بس اسی بات پر غصہ ہیں مینو نے بھی روتے ہوئے پسے پر اپنی کی جانے والی غلطی کا اعتراف اسفی کے سامنے گیا جس کی پاداش میں وہ دونوں ہی آنگ میں چل رہے تھے اسفی تمہیں کیا ہو گیا بیکا تم ایسے تو نہیں تھے تم کب سے جلاد بن گئے چلی گئی تھی تو کیا ہوا کون سی قیامت آ گئی تھی ویسے بھی وہ مجھے بتا کر ہی گئی تھی چلو معافی مانگو اس سے اور آندہ میں نہ دیکھوں کہ تم مینو سے ایسا رویہ رکھو ورنہ مصبرہ کوئی نہیں ہوگا عابدہ نے اسفی کو گھر گا جی آندہ سے نہیں ہوگا ایم سوری مینو اسفی ماما کی بات پر صحیح تصنیم خم کر گیا اور مینو سے بھی اپنی ناکردہ جنگی معافی مانگ لی تھی حالکہ خطاکار تو وہ تھی جس نے اسفی کو اس حال تک پہنچا دیا تھا تب ہی مینو کے رونے میں روانی آ گئی تھی اسفی تو مزید کچھ کہے باہر نکل گیا تھا جبکہ وہ عابدہ سے لگی بلکنے لگی تھی بس میری بچی اس کی نادانی سمجھ کر معاف کر تو بیٹا وہ ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے خیر میں سمجھاؤں گی تم فکر نہیں کرو چلو اب اٹھو شاباش مو دھولو پھر ناشے کے لیے آ جاؤ یہ میں نینہ کو بولوں گی وہ کمرہ ساف کر دے گی عابدہ نے اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے محبت سے کہا نیانتھی میں خود کر لوں گی مینو بھی آسو ساف کرتے ہوئے واشوں کی جانے بڑھ گئی تھی کشپ ناشا کر کے گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی کسام نے ہی بالاچ کی گاڑی کھڑی تھی جو گاڑی سے ٹیک لگا ہے اس کی کم انتظر تھا آپ کب سے یہاں کڑے ہیں اندر آ جاتے کشپ نے اس کے قریب آتے ہی اس کا جائزہ لینے کے بعد کہا میرا بس چلتا تو کل مامو اور انٹی کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد یہیں دیلے جمع لیتا بالاچ بھی شوق سے لہجے میں کہتے ہوئے درانی سید سمحل چکا تھا کشپ بھی اسپی اور مینو کے سطح ہوئے چہرے دیکھ کے سمجھ چکی تھی کہ ان کے درمیان کو بڑا جھگڑا ہوا ہے جب ہی وہ کچھ چپ چپ اور پریشان سی تھی کہ جانے کیا بات ہوئی ہوگی جو رات اسویس قدر خصے میں تھا وہ تو اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب بالاچ نے اسے مقابل کیا آج گمزم ہو کیا بات ہے سب خیریت ہے نا بالاچ نے اسے کھوئے ہوئے پایا تو پوچھے بنا نہیں رہ سکا نہیں ایسا کچھ رہی بس آج ہی قسائمت بنانی تھی میں نے وہ نہیں بنائی کشپ نے بہانہ تراش کر بات آئی گئے کرنے کی کوشش کی کہ اگر بالاچ کو ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ پوچھے بنا اس کی جاننا چھوڑتا رات کو تم کیا کہہ رہی تھی بالاچ کو اس کی رات والی بات اب تک کیا تھی کونسی بات میں نے کافی باتیں کی تھی کشپ یک سے بھونٹ چکی تھی کہ اس نے کیا کہا تھا رابتہ اور میں آپ کے پاس آؤں گی ہی نہیں بالاچ نے لفظ با لفظ اس کی بات دھوڑا دی تھی آئندہ اسی بات کی تو زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤں گا شادی تو بیسے بھی کری چکا ہوں بالاچ کے لہجے میں ظاہران دم بھی آمیر دھمکی تھی جبکہ پرسے پر دا شرارت بھی تھی بالاچ پلیز آپ تنگ کریں گے تو میں آئندہ آپ کے ساتھ یونی نہیں جاؤں گی کشپ نے اپنی چہرے کے رنگوں کو اس سے چھپانے کے واسے مسوئی خب کی کا اظہار کیا تھا بتا چکا ہوں کہ اب تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں میں اٹھا کر بھی لے جاؤں گا آخر اب میری بیوی ہو بالاچ نے بھی اسے سزان ایک اتھان رکھے دی مجھے آپ سے بات ہی نہیں گئی کشپ نے باہر کے مناردے پر نگاہیں جمعائے ہوئی کہا لیکن مجھے تو کرنی ہے تم سے دھیروں باتیں بالاچ نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی انگیوں میں اپنے انگیاں اچھاتے ہوئے کہا آپ کو زیادہ ہی رومانٹک ہونے کی کوشش میں نہیں لیتے کشپ کا اشارہ اس کے ہاتھ کی طرف تھا اور تم انتہائی ان رومانٹک ہو اپنے اتنے ہینسم شہر کو دیکھ کر بھی تمہیں مجھ پر کبھی پیار نہیں آیا بالاچ کی سوال پر لمحہ بھر کو تو اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ اب کیا کہے کیا آپ نے تھرک جھارنے کے لیے مجھے پک اینڈ ڈوب کی سرویس میں ہی آتی ہے کہہ سکتی ہو کیونکہ ویسے تو موقع نہیں ملتا پھر کیوں نہ اسی سرویس ٹائم کو ہی گانی میں سمجھو اور سامنے اگر بیوی ہو تو پھر کسی وقت بھی تھرک جھاڑا جا سکتا ہے بالاچ نے مسکراتے ہو اس کی طرف دیکھا جو دن بردن سوشمزاج ہوتا چاہ رہا تھا بیوی کا موڈ نہیں ہے آپ کی تھرک پنے کی گفت گسرنے کا سو سنجیدی سے روائن پر توجہ دیجئے کشپ نے بھی مسکراتے ہو جیٹا ہوگا دیا لیکن میرا موڈ تو ہے نا مزیس بالاچ اور ایک اچھی بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کے موڈ کے مطابق چلتے ہیں سو تھوڑی سی نومینٹک آپ بھی ہو جائیں کہ اپنے سسرار لاکر ہی ہوں گی بالاچ نے شریر انداز میں کہا تو جواباً کشپ نے موں کا زاویہ بگاڑے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ آزاد کرنا چاہا جو بالاچ نے ناکام بنا دیا تھا وہ ہر چھتے دن کے ساتھ اپنی زور آور محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کشپ کے سامنے زیر ہوتا جا رہا تھا جب ہی کشپ کے لہنے میں بھی اس کے لئے نرمی تھی ورنہ تو وہ اس حرکت کے لئے اسے کبھی معاف نہ کرتی آج کے لئے بسیتا ہی کیسے لگی آپ کو آج کی اپیزور یقین پسند آئی ہوگی چلڑے رہی کا کلاسک انٹرٹیننگ چینل کے ساتھ جہاں بہت جلد ہم ایک نئی اپیزور کر کر حاصل ہوں گے چل دین اپنا بہت کار لکھی کا اللہ حافظ